پاکستان کی اکانومی الحمدللہ پہلی دفعہ تین سو بلین ڈالر کے حجم سے کراس کر گئی ہے اگلے سال کا جو حدف ہے وہ انشاءاللہ ہم چھے کی ٹیٹریٹری میں جائیں گے اگلے سال کا جو حدف ہے وہ انشاءاللہ ہم چھے کی ٹیٹریٹری میں جائیں گے سترہ کیسا رہا اس کا کچھ اندازہ وزیر خزانہ عساق تارسات کی طرف سے اقتصادی جائزے سے ہو گیا ہے اچھی بات یہ ہے کہ شرح نمود دس سال میں پہلی بار پانچ فیصد کو پار کر پائی ہے لیکن پانچ اشاریہ سات فیصد کا حدف پھر بھی حاصل نہ ہو پایا ذرات پچھوے سال کے مقابلے میں منفی رخ پر تو نہیں لیکن اس میں کوئی بہت بڑی انقلابی تبدیلی نہیں آئی سنتی ترقی میں اضافہ پانچ اشاریہ پانچ فیصد رہا جبکہ حدف سات اشاریہ سات فیصد تھا نیجی سرمایہ کاری بمقابلہ مجموعی پیداوار نو اشاریہ نو فیصد رہی جبکہ حدف بارہ اشاریہ دو فیصد تھا ملکی سرمایہ کار ابھی تک حکومت پر پوری طرح سے اعتماد نہیں کر رہے غیر ملکی سرمایہ کاری یعنی ایف ڈی آئی بڑھ کر بارہ اشاریہ چار فیصد ہو گئی ہے اور اس میں سی پیک کا سرمایہ بھی شامل ہے لیکن اس میں یہ نہیں پتا کہ اس میں سرمایہ کاری کتنی ہے اور کرزہ کتنا ہے سمندر پار پاکستانیوں کی طرف سے بھیجے گئے پیسوں میں کمی آئی ہے اس سال یہ کمی دو اشاریہ تین فیصد کے قریب ہے تجارتی خسارہ بڑھ کر چالی فیصد تک پہنچا ہے سال کے پہلے دس ماہ میں برامدات دو اشاریہ تین فیصد کم ہوئی ہیں جبکہ درامدات میں تقریباً بیس فیصد اضافہ ہوا ہے فیکس آمدنی میں دو اشاریہ نو فیصد اضافہ بتایا گیا ہے اور اوسط آمدنی ایک ہزار چھ سو انتیس ڈالر سالانہ تک پہنچی ہے اور کرزہ مجموعی پیداوار کا انسٹھ اشاریہ تین فیصد بتایا گیا ہے ڈار صاحب نے تو یہ بھی بتایا کہ انکم ٹیکس دینے والوں کی تعداد سات لاکھ سے بڑھ کر سوا بارہ لاکھ کے قریب پہنچی ہے اور جاتے جاتے انہوں نے یہ نوید بھی سنا ڈالی کہ انکری پاکستان جی ٹونٹی ممالک کی صف میں کھڑا ہوگا اور شاید دو ہزار پچیس میں ہم اٹلی کوریا اور کینیڈا کو پیشے چھوڑ دیں گے تو ڈار صاحب کے موہ میں گھیش کر لیکن جب آج وہ پریس کانفنس کر رہے تھے تو بہت سارے صحافی جمع تھے اور شہباز رانہ بھی وہاں پر تھے موجود وہ فون لائن پر ہے میرے ساتھ شہباز اگر آپ مختصرن چند الفاظ میں بیان کر پائیں آج کی جو پریس کانفنس ہے تو کیا کہیں گے جی سولانی صاحب بہت شکریہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا دیکھیں اس میں حکومت کے لیے جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی جس کا انہوں نے آج بقائدہ اس پر فخر کا بھی اظہار کیا وہ انہوں نے جو گروت کی جو شرع نمو تھی وہ دس سال بعد پانچ فیصد سے زیادہ ہو گئی اور پانچ اشاریت دین فیصد جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے لئے اور بہت سی پوزیٹیو چیزیں بھی حکومت کے لیے تھیں لیکن اس میں جو ایک امپورٹن چیز ہے جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی محشیت کے جو سٹرکچرل پرابلمز ہیں وہ زیادہ واضح ہو گئے ہیں اس حکومت کے چوتھے سال میں اور جس میں بنیادی بات جو ہے جیسے آپ نے ذکر بھی کیا وہ سرمایہ کاری میں خاطر خواہ کا اضافہ نہ ہونا آپ کی جو سیونگز ہیں وہ آپ کی نہیں بڑھ رہی اور اس سے زیادہ جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اکسٹرنل سیکٹر ہے پیرونی ادائیوں کا جو توازن ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو چکے جس کی وجہ سے ان کا جو اس سال کا تخمینہ تھا کہ ان کا جو جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ کوئی چار ارب اور پچاس کروڑ ڈالر رہے گا اس کے مقابلے میں وہ کوئی آٹھ ارب اور تیس کروڑ ڈالر کا ایک روائز ایسٹی میٹو لنے آج دیا جو گروت بھی ہوئی ہے پانچ اشاریہ تین فیصد اس میں زارہ تر جو اس کا جو حصہ آیا ہے گروت کا وہ سرویسی سیکٹر سے آئے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سرویسی جو سیکٹر ہے وہ جوب رچ ایک سیکٹر نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ ایکسٹینشن کی نہیں ہوتی صرف آپ کا جو ایک سسٹم چل رہا ہے اس کے اوپر آپ کا پروپیٹی بولیٹی آپ کی بڑھ رہی ہو اور آپ کے سرویسی جو آپ کی ویلیوز ہیں وہ ایڈ ہو رہی ہوتی ہے تو جہاں سے گروتھ آنی چاہیے جہاں سے نوکریہ مزید پیدا ہونے چاہیے وہ انڈسٹری سیکٹر ہے انڈسٹری سیکٹر میں نہ صرف انہوں نے اپنا جو حدف تھا وہ ان کا وہ حاصل نہیں کر رکھے انڈسٹری کے جتنے تمام سب سیکٹر سے وہ سب کے سب جو ہے وہ جو اہداف تھے اسے وہ پیچھے رہے ہیں تو یہ جو ایک سیریس پرابلم سامنے آ رہا ہے اس کے وہ اس پر مدنظر رکھنے کی ضرورت ہے جو اس وقت حکومت کا ادعویٰ ہے کہ انہوں نے ایک سسٹیمیلیٹی چیپ کرنی ہے ایک جو چیز ان کی پوزیٹیو ابھی تک رہی ہے وہ یہ ہے کہ سٹیبلائیزیشن آپ کی معیشت میں ہے وہ اس وقت آ چکی ہے درست جو ایک تھا کہ چیزیں پیچھے جی طرف جاری ہیں وہ صورت حال نہیں ہے سوائے ایک ایک سنیل سیکٹر کے جہاں پر پرابلم تھے ہیں بہت بہت شکریہ عائشہ عباز رانہ بغیر وقت ضائع کی ہوئے دیم جاوید چیف کانومس ہیں جی اور معیشت آپ ہی کا سبجیکٹ ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے آج کی جو پریس کانفرنس تھی وزیر خزانہ صاحب کی اور جو نکات اٹھائے شہباز رانہ نے اس کے حوالے سے نہیں میں کچھ چیزوں میں شہباز is saying very right but لیکن generally I would disagree کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر target achieve نہیں ہوا target set کیا جاتا ہے اور اسے achieve کرنے کی کوشش کی جاتی ہے five point seven کا target تھا five point three آپ نے achieve کیا ہے تو is remarkable though I mean we narrowly miss the target لیکن اگر آپ پچھلے جیسے خود آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ نو سالوں میں highest economic growth ہے ٹھیک ہے and this is the point of celebration اور hopefully چیزیں further improve ہوں گی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ جو growth ہے five point three percent اس میں agriculture نے زیادہ important role play کیا ہے services کا تو role ہے ہی ہے لیکن services sector میں جو growth ہے that always depends on the commodity producing sectors to commodity producing sectors میں of course is the fagriculture نے اپنے پچھلے بارہ سال کے جو levels تھے آپ کے five major crops کے وہ انہوں نے achieve کیے ہیں اور کافی حد تک credit جو ہے وہ government کی policies کو جاتا ہے جو کسان package تھا اگر یہ timely introduce نہ کرایا جاتا اور اس کے ساتھ جو باقی آپ نے ابھی export package دیا ہے اس کا ہم expect کر رہے ہیں کہ impact lsm پہ آنا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں آیا لیکن ابھی اگر آپ کر آپ month on month جو lsm quantum index report ہو رہا ہوتا ہے وہ مارچ اپریل کا is quite on the higher side nine point seven کے قریب ہے باقی مہینے جو سے پچھلے ہیں اس میں کوئی وہ five کے راؤنڈ ہے تو this shows کے ابھی productivity جو production ہے وہ ان sectors میں increase کر رہی ہے اور ابھی دو تین مہینے باقی ہیں اس سال کے دو مہینے تو اس میں جب اگلے سال یہ five point three revise ہوگا تو ہم expect کرتے ہیں کہ اس سے صورتحال اور بہتر ہوگی پاکستان کی معیشت کا حال کیسا ہے اس کی صحت کیسی ہے ڈاکٹر ندیم جاوید تو ہیں ہی ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ڈاکٹر وقار احمد بھی ہیں ان کا تعلق sdpi سے ہے اور لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ازا آفتاب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وقار احمد صاحب آپ کیا کہتے ہیں آج کی جو تقریر تھی جو پریس کانفرنس تھی اور جو نکات شہباز رانہ نے بھی اٹھائے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جی بہت شکریہ سولنگوی صاحب آج کی سپیچ پیچ میں ظاہر ہے فرنانس منسٹر تھوڑے سے آج ایزی زون میں تھے کمفرٹ زون میں تھے نیچرلی بکوز نمبرز جو تھے پچھلے سال کی نسبت اور اس سے پچھلے سال کی نسبت ایمپروومنٹ کی جانب تھے ڈائریکشن درست تھی نمبرز کی خاص طور پہ جو نیچرل اکاؤنٹس کے نمبرز تھے جس میں گروت کی ڈسکشن کی ابھی آپ نے وہ نمبرز جو ہیں وہ شرائع نموجہ تھی وہ امپریسیف تھی نیچرلی گیپس تو رہیں گے کیونکہ ایکانومی کو ٹرن اراؤنٹ کرنا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے وہ ظاہر ہے ایک یا دو دن کی بات نہیں ہے ایک یا دو سالوں کی بات نہیں ہے اس میں صرف جو اگر آپ میرے سے کومنٹ لیں سپیسیفکلی آن دا سپیچ تو میرا یہ خیال تھا کہ تین ایسی چیزیں تھیں جو کہ ایز سٹیزن آف پاکستان جس پہ کہ مجھے لگا کہ تھوڑا سا فنانس منسٹر کو مزید روشنی ڈالنی چاہیے تھی ایک تو یہ ایشو تھا کہ جو سٹرکچرل ریفارمز تھے جس کے بارے میں ہمارے ڈیویلپمنٹ پارٹنرز بھی کافی بات کرتے ہیں اور ان کا ہونا ہمارے اگر وہ بات نہ بھی کریں ہماری اس کے لیے بھی ایک ہوم گرون ایجنڈا کے لیے بھی بہت ضروری ہے ان ریفارمز کے اوپر پروگریس جو تھی تھوڑی سی سلو تھی جس طرح فنانس منسٹر صاحب نے خود کہا کہ جی انرجی سیکٹر کے اندر سرکلر ڈیٹ is one of the issues جس کو ابھی بھی منج کرنا جو ہے وہ باقی ہے اور آج کا جو آپ نے اخبارات میں پڑا ہوگا چار سو سات عرب روپے کا اس وقت حجم ہے جس میں سے دو سو چھپن عرب روپے جو ہیں وہ receivables ہیں تو یہ تو ایک بڑا بنیادی وہ structurel reform ہے جس کا کہ انہوں نے خود ذکر کیا کہ جی اس کو achieve کرنا باقی ہے دوسرا جو ایک gap تھا وہ یہ تھا کہ جو آپ کی private investment to GDP کی ریشو ہے وہ کوئی دس پرسنٹ کے لگ بھگ آئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے سی پیک یا even non china جو ہے وہ interest پاکستان کی economy میں revive ہوا ہے لیکن ابھی local investor کا interest جو ہے وہ revive ہونا تھوڑا باقی ہے اور جس کی ورہ سے وہ ابھی private investment کے اندر numbers جو ہیں وہ آہستہ آہستہ مزید وہ show کریں گے اور میرا خیال ہے جو تیسری اور اہم بات تھی اس کے اندر وہ یہ بھی تھی کہ یہ جو agri culture اور industry کے اندر اب تھوڑی بہت جو growth نظرانی شروع ہوئی ہے اس کا انہوں نے خود بھی کہا کہ جی ابھی یہ exports کے اندر translate نہیں ہوئی نہیں ہوئی ہماری exports جو ہیں وہ کوئی تین ارب ڈالر کے قریب جو ہیں وہ گری ہیں اور اس کی طرف بہت زیادہ اس وقت کا focus کی ضرورت ہے کہ ان sectors میں اگر exportable surplus اب produce ہو رہا ہے تو ہماری exports کیوں نہیں بڑھ پا رہی ہیں صحیح ڈاکٹر عزاہ افتاب صاحبہ عساق ڈار صاحب نے تو آج بڑی اچھی خوشخبری دی قوم کو کہ آپ دس سال میں پہلی دفعہ ہماری جو GDP ہے وہ پانچ فیصد سے زائد ہے اور آپ کو تو اس پہ یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہوگی کہ ہم انقریب Korea اور اٹلی اور کینیڈا کو پیچھے چھوڑ جائیں گے اور جی ٹونٹی میں جا رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ لاہور سٹوڈیو میں کوئی لڈو اگر ہے لے کر آئی ہیں جی اسلام علیکم مرتضا صاحب لڈو تو نہیں لئی بات کچھ پوائنٹس ہیں وہ لئی ہوں اور اگر آپ کے انڈیریک ٹاکس بڑھتے ہیں کہ آپ کی جو گورمنٹ کی پر فارمنس ہے وہ اگری سب ہے اور اگر آپ کے انڈیریک ٹاکس بڑھتے ہیں اور اگر آپ کے انڈیریک ٹاکس بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پروپور ہے تو ایڈیالی جو ہم از پولیسی میکرز یا از اکانمیسٹ اگر آپ کی ڈیریک ٹاکس بڑھتے ہیں ان کی پروپورشن بڑھے ویزاوی انڈیریک ٹاکس بڑھے یہ یہ ہوگی پہلی بات تو دوسری اچھی بات ہے جی وہ یہ ہے کہ آپ کی فور پوائنٹ کی اپرویمنٹ ہے تمہ کچھ وہی فرکو ہے کہ اوپ کے آپ کی بی اس پی بکشیر ud afädg Bus کیوں کر دوسری شکری بات ہے کہ آپ کی جو پیائنٹ کی ٹاکس بڑھتے ہیں پتہ ہے خیال کے لیے پتہ quemیا denkست some przyp اگر آپ ان چیزو آپ پہلا پراغراف کو جب آپ دیکھ لیتے ہیں تو پھر یہ آج کی جو پریس کانفرنس سی جی ڈاک صاحب بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ گلاس جو ہے وہ آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے لیکن کچھ بنیادی مسائل ہیں جس کی نشاندہی کی ہے ڈاکٹر وکار نے بھی مثال کے طور پر آپ اس پہ تو ہمیں خوشی ہوگی کہ جی آپ کا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ اس کا والیوم جو ہے وہ بڑھ گیا ہے لیکن یہ بات اگر ان کی بات میں مان بھی لوں کہ جی ہم سوا بارہ لاکھ تک پہنچ گئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس میں سے کتنے لوگ جو ہے وہ واقعی ٹیکس دے بھی رہے ہیں یا صرف وہ ریجسٹرڈ نمبر ہے جو نو جو فائلرز کی وہ ہے لیکن اگر وہ سب دے بھی رہے ہیں تو یہ تو بیس بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اس میں سوا بارہ لاکھ تو بلکل آٹے میں نمک کے برابر ہیں تو اصلاحات کہاں گئی دیکھیں اس نوٹ آن نورمل اکانومی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا پرسپیکٹیو بھی لینا چاہیے کہ کس کانٹیکسٹ میں ٹوانٹی تھرٹین میں جب گورنمنٹ نے ٹیک اپ کیا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اگر وہ ٹین پرسپیکٹ کر کے اس لیول پہ آئی ہے تو ہمیں تھوڑا سا تو اپریشیئٹ کرنا چاہیے کہ پوزیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں ڈیریکشن is now almost appropriate جس میں ہم موو کر رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ یہ ممکن نہیں ہے ایون آج اگر آپ دیکھیں گلوبل اکانومی میں بھی بے شمار ایشوز ہیں بہت بڑی بڑی میجر اکانومیز آر گوئنگ تھروں چار انڈیکیٹر بہتر ہوتے ہیں تو دو انڈیکیٹر پہ اکانومیز سلپ کر رہی ہوتی ہیں تو ان دیٹ کانٹیکسٹ اگر آپ پاکستان اکانومی کو ایویلیویٹ کریں تو انڈیکیٹر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک اکانومی کی پرفارمنس کو جج کرتے ہیں ایک اکانومی کی سسٹینیبلیٹی کو جج کرتے ہیں تو فورچنیٹلی جتنے انڈیکیٹرز ہیں آف پرفارمنس دوز آر کوائیٹ گوڈ ایکسیپٹ ایکسپورٹس اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے ایکسپورٹس میں ایکسپورٹس کی اگر آپ ڈیٹیلڈ انیلیسز کریں تو کونٹیٹی ایفیکٹ جو ہے وہ is not a major problem کونٹیٹی ایفیکٹ کی ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی کونٹیٹی پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ہے لیکن اب اگر انٹرنیشنل پرائیسز میں سلم ہے اور دومیسٹک اکانومیز جو ہیں ویسٹرن اکانومیز کی جو دومیسٹک مارکیٹس ہیں وہاں پہ گروتھ ریٹس جو ہیں وہ ایراؤنڈ اگر آپ کی ویلیو ایڈیشن کم ہے ون پائنٹ فور پرسنٹ اس پہ میں آتا ہوں جی ون پائنٹ فور پرسنٹ یا ون پائنٹ فور پرسنٹ کے اکناومیگ گروتھ یورپین یونین میں یو ایسے میں یوکے میں جو آپ کی میجر ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں جہاں ہماری ایکسپورٹس جاتی ہیں ان دیسٹینیشنز پہ اگر پرابلم ہے تو دوسرے نمبر پہ افکورس آپ نے کہا ڈائیورسیفیکیشن آف مارکیٹس بھی ضروری ہے ڈائیورسیفیکیشن آف پروڈکس بھی ضروری ہے تو انفرچنیٹلی ڈائیورسیفیکیشن آف نائٹ نہیں ہو سکتی ابھی جو ایکسپورٹ پیکیج دیا ہے اس میں کافی حد تک وہ انڈسٹری جو سفر کر رہی تھی لیدر ٹیکسٹائل ان کو گرمنڈ نے دوبارہ سے ریوائیو اور ریسیسٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ ویری سون اس کا امپیکٹ ہمیں فیل ہوگا جو ایسی انڈسٹری ہے جس میں ویلیو ایڈیشن نہیں ہو رہی تھی ہم کمارڈٹیز ایکسپورٹ کر رہے تھے کیپنگ ان ویو کے ابھی جو ایکسچینج ریٹس ہیں ان کی امپلیکیشنز ویزا ویزا ویز ڈالر پاک روپی اور ویزا ویزا ویز ادر کرنسیز اور جو اون اکانومیز میں ابھی اس وقت پرابلمز چل رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ سیکٹرز ہمارے بیٹھے ہیں تو امین دیٹ یو کین آلسو کنسیڈر ایٹ کہ ایسا گوڈ فیکٹر کہ یہ بزنیسز ور کیش کاؤز جن کو ہم کبھی خود سے ریڈی کیٹ نہیں کر سکتے انفرچنیٹلی اب وہ جو بھی ہو رہا ہے اب اس سے آپ کا انٹرور جو ڈومیسٹک انٹرپنیور ہے دیویل آلویس ٹھنک آباؤٹ کے جی ہمیں ڈائیورسی فائی کرنا ہے ہم ان مارکیٹس میں ان پروڈکس کے ساتھ آپریٹ نہیں کر سکتے ہیں میں ایک وقفہ لوگ وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کے پاس آکھیں عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید ڈاکٹر ندیم جاویس صاحب آپ بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے آپ مکمل کیجئے تاکہ پھر ہم جی ہم ایکسپورٹس کا ذکر کر رہے تھے تو میں نے بتایا کہ یہ میجر ریزنز تھیں ایمپورٹ ایکٹیویٹی بڑی ہے بیلنس آف پیمنٹ کا ابھی جیسے ایڈاکٹ صاحب نے ذکر کیا بیلنس آف پیمنٹ میں ایمپورٹ کا کامپوننٹ اگر آپ دیکھیں تو اگر وہ کنزمشن اورینٹیڈ ایمپورٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہو تو ہائی سورس آف کنسر لیکن اگر آپ دیکھیں سکسٹی سیون پرسنٹ کا جو انکریز ہے آپ کی مشینری انڈ ایکٹیوپمنٹ جو کہ اس میں زیادہ ہے پھر آپ نے ٹیکسٹائل جو بھی یہ پیکج دیا ہے ایکسپورٹ پیکج اس میں ٹیکسٹائل ریلیٹڈ انڈسٹری کو آپ نے اگزمشنز دی ہیں ٹیکسس سے تو وہ بہت زیادہ اس کا ایفیکٹ 27-28 پرسنٹ کے قریب وہ نظر آ رہا ہے تو ہم یہ ساری چیزیں اس چیز کو شو کر رہی ہیں دو دن پہلے پی ٹی آئی کے رنمہ ہے اسد عمر صاحب اور ان کی بھی کافی سمجھ ہے معاشی امور پہ ان کا وہ ٹوئٹ دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ایمبیلنس ہے ایمپورٹس اور ایکسپورٹس کا اس میں ایمپورٹس میں جو مشینری اور ایکٹیوپمنٹ جو ہے وہ صرف اٹھارہ فیصد ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے مشینری اور ایکٹیوپمنٹ آپ اس کی جو ڈیفرنٹ کلاسیفیکیشنز ہیں تو اس میں جو انرجی ریلیٹڈ ہے وہ کوئی سکسٹی سیون پرسنٹ ہے جو آپ کا ٹیکسٹائل اور جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے وہ کوئی اراؤنڈ ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ کے قریب ہے تو کمیلیٹیو جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو that's on the very high side اور یہ چیز کی علامت ہے خوشائند بات ہوتی ہے کہ آپ it is a precursor growth ہے اس میں کافی ایڈ کرے گا آپ کی productive capacity economy کی جو ہے وہ increase کرے گا ڈاکٹر اسی میں اسی میں ڈاکٹر صاحب کی بات پہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا ہم لوگ تو جی چونکہ researchers ہیں تو basically ہم تو business community کے پاس جاتے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جی اچھا آپ کو کیا مشکلات ہیں کیا دشواریاں ہیں اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی تین چار موٹی جو چیزیں بتائینا انہوں نے یہ کہا کہ جی جس مارکٹ کو ہم اپنی ایکسپورٹس بیشتے ہیں اسی مارکٹ کو بنگلہ دیش بیشتا ہے اسی مارکٹ کو ویتنام بیشتا ہے اسی مارکٹ کو انڈیا بیشتا ہے اور آپ کو جی ایس پی پلس بھی مل گیا یورپین یونین میں اس کے باوجود ہمارا جو مارکٹ شیر تقریباً سات آٹھ پرسنٹ کے قریب ہے یورپین یونین میں جبکہ بنگلہ دیش کا شیر جو ہے وہ فورٹی سیون پرسنٹ ٹیکسٹائل کی میں بات کر رہا ہوں اسی طریقے سے انڈیا کا اور ویتنام کا جہاں کپاس پیدا نہیں ہوتی جہاں کپاس پیدا نہیں ہوتی تو وہ بزنس کمیونٹی نے دو تین موٹی موٹی باتیں جو کہیں انہوں نے کہا کہ جی ایک تو یہ ہے کہ کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے ہماری وہ ان ملکوں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے اور کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اور بہت ساری چیزیں ہوں گی انرجی is one component جی اچھا دوسرا انہوں نے کہا کہ جی اٹھارویں ترمیم کے بعد جو ٹیکسز کی ملٹیپلیسٹی ہوئی ہے پہلے انہوں نے کہا جی ہم ایک ایف بی آر کے ساتھ ڈیل کرتے تھے اب ہر صوبے نے آپ کو پتا ہے کہ اپنی ریونیو اتھارٹیز جو ہیں ان کو متحرک کر لیا ہے اور ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہر صوبہ اپنے ٹیکسز خود بھی موبلائز کرنا چاہتا ہے لیکن اس سے ہوا یہ کہ چونکہ ان صوبائی اور وفاقی ٹیکس آتھارٹیز کے بیچ میں کوارڈینیشن نہیں ہے تو اب آپ ملٹیپل فائلنگ کرے گا ایک بزنس اس کو ملٹیپل نوٹسز آئیں گے اس کو ملٹیپل آڈٹس فیس کرنے پڑیں گے یہ ایک جنون ہے آپ بتا رہے تھے کہ وہ چھپن قسم کے کوئی ٹیکسز تو بی او آئی نے یہ فیڈل بی او آئی نے بورڈ آف انویسٹمنٹ نے ایک سٹیڈی کی سال پہلے جس پر انہوں نے بتایا کہ ایک سمال اور میڈیم انٹرپرائز جو ہے پاکستان میں اس کو انویلی کوئی چھپن ٹیکسز لیویز اور سرچارجز کا سامنا ہے کچھ وفاقی سطح پہ ہیں کچھ صوبائی سطح پہ ہیں اور کچھ لوکل سطح کے اوپر ہیں تو ان کو ریشلائز افکورس کرنے کے ضرورت ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارا جو اس وقت ری فنڈز کا ماملہ ہے جو کہ پچھلے بجٹ میں پرامس ہوا تھا پچھلے بجٹ میں کہ پچھلے سال سبتمبر میں کلیر ہو جائیں گے وہ ابھی تک اس پہ بڑی ہی سلو پراؤگریس انہوں نے کہا کہ ہمارے ری فنڈز ابھی بھی ایف بی آر میں پھسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ورکنگ کیپٹل کے اور لیکوڈیٹی کے ان کو ایشوز آ رہے ہیں تیسرا انہوں نے بات کی کہ ہمارے ریجن کے اندر جو ایکسپورٹس تھی آپ اگر دوزار بارہ تیرہ میں دیکھیں ہماری کوئی تقریبا ون پوئنٹ سیون بلین کی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہوتی تھی افغانستان جو تھا وہ ہماری لارجسٹ ایک پوائنٹ پہ ایکسپورٹنگ ڈیسٹینیشن بن گیا تھا کچھ چار ارب ڈالر سے اوپر ہم فارمل ایکسپورٹس کر رہے تھے پتہ نہیں انفارمل کتنی نہیں کر رہے ہوں گے افغانستان کو کم ہو کے اب صرف کم ہو کے جو ہے اور اگلے سال وہ ایک بلین ڈالر سے بھی کم ہو جائے تو ریجنل ایکسپورٹس جو تھیں آپ کی وہ بھی جو ہیں وہ گر گئی ہیں اور وہ نون اکنومک فیکٹرس کی ویڈا سے گر گئی ہیں سیڈ لی جی ڈاکٹر ایزا آفتاب صاحبہ بات یہ ہے کہ یہ کوئی بیس بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے ابھی آپ آدم شماری کی سینسس کی بات بھی کر رہی تھی ایک ماہرے معاشیات ہونے کے ناتے سے آپ نے آج کے جو فگرز دیکھے ہیں اس میں امید کہاں سے پیدا ہوگی آپ نے بتا دیا کہ ساٹھ فیصد تک تو آپ کا سروس سیکٹر ہے اور وہ کوئی بہت بڑا نوکریاں اور ملازمتیں دینے والا سیکٹر نہیں ہے ذراعت اور جو سنت ہے اس کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی اگر نہیں آ رہی ہو آپ کے جو ٹیکس اصلاحات ہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہو اور تو اس حوالے سے آج اگر ہم پانچ اشاریہ تین فیصد جی ڈی پی تک پہنچ بھی گئے ہیں تو یہ کس حد تک دیر پا ہے سسٹینبل ہے کیا کرنا ہوگا کہ جو یہ جو خوشحالی ہے جس کی بات کرتے ہیں وہ عوام تک پہنچے مرتضی صاحب آپ کا جو سوال ہے یہ ایسا سوال ہے جو بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے اور ای تینک ایک ایبرج پاکستانی آپ خود سے بھی یہ سوال پوچھنا شروع ہو گیا اگر آپ جو لینگویج ہے اس ڈاکیمنٹ کی اس کو ہر سال ہم دیکھتے ہیں تو اس دفعہ مطلب اللہ بول کردیٹ ٹو دی آتھر لینگویج ہے پر اس لینگویج سے آپ کو جو ایڈیالوجی ہے حکومت کی وہ آپ کو سمجھ آتی ہے جو پوری دنیا میں آؤٹڈیٹڈ لینگویج ہے فور ایکزامپل یہ جو صفحہ نمبر ایسنگ فور یا سیون کیوپر ہے ٹرکل ڈاون کہ جی اوپر سے ایک چیزیں ہوئیں گی جس کی اوپر ٹرمپ امریکی الیکشن جیتے تھے کہ ہم جو بڑے جو آپ کی رچ طبقہ ہے اس کو ہم ٹاکس ریسپائٹ دیں گے اور بڑی انڈسٹری کو ہم ٹاکس ریلیف دیں گے اور پھر جو بینیفٹ ہے وہ جینریٹ ہوئے گا اور وہ ٹرکل ڈاون کرے گا اب اس میں چاند چیزیں ہیں آپ کی یہ بہت دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ جی اور یہ بات جو ہمارے فنانس منسٹر ہیں انہوں نے بھی مینچنڈ it in the conference کہ بہت سا بزنس پاکستان کے جانے بائے گا کیونکہ آپ کی لیبر کوسٹ کم ہے now all alarms should go off at this statement sir کہ آپ کی جو لیبر ہے اس کو ہم ٹیکنکلی کہتے ہیں marginal propensity to consume جتنا وہ کماتے ہیں اگر وہ سو روپے کماتے ہیں تو الگ باگ اسی سے نبی روپے وہ خرچ دیں گے on things جو ان کی ضرورت کی اشیاں ہوں گی اگر آپ کی لیبر کوسٹ کم ہے اس کا یہ مطلب ہے اور آپ کی پروڈکٹیوٹی نہیں انتیز ہوئی جی میرا بریڈ ان بٹر پروڈکٹیوٹی ہے میں پروڈکٹیوٹی کی اوپر کام کرتی ہوں پاکستانی فرم کی پروڈکٹیوٹی کو پاکستانی اکانومی کی پروڈکٹیوٹی کو study کرتی ہوں آپ کی پروڈکٹیوٹی میں انکریز نہیں ہو رہی اگر آپ کی پروڈکٹیوٹی میں انکریز نہیں ہو رہی اور لیبر کاؤسٹ آپ نے ساتھ میں کم کر لیا تو آپ لیبر کو کم دے رہے ہیں اگر لیبر کی آپ کی جو ویج ہے وہ کم ہو رہی ہے تو لیبر کم خرچے گی اگر لیبر کم خرچے گی تو آپ کا جو کنزمشن والا کامپننٹ ہے جی ڈی پی کا وہ کلاپس کرتا ہے یہ بیسک ایکنومکس ہے اس میں کوئی فجنگ اس میں کوئی ٹویسٹنگ آپ کر نہیں سکتے سوال آپ کے یہ کہ what is it that needs to be done اس میں یہ کہ ایک تو یہ کہ جو گورنمنٹ کا کچھ جو انکلینیشن ہے وہ آسٹریٹی کی طرف آ رہی ہے اور وہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ انٹریکٹ زیادہ کر رہے ہیں برل بانک کے ساتھ اور آئی ایم ایف کے ساتھ سو ان کی جنرلی اب آپ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آسٹریٹی سے کیا ہو سکتا ہے تو آپ اس گریس کے جانب دیکھیں آپ اٹلی کے جانب دیکھیں آپ آئی لینڈ کی بڑی بچہ تو ہو گیا پر آپ آئی لینڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں بر آپ گریس کو دیکھ لیں ٹھیک ہے جی آسٹریٹی never really works particularly for a country which is so many young people just in absolute numbers so i think there are a lot of good things that are happening but something as simple as guaranteed employment is an option that needs to be explored from the government اس کو ایکنومک تھیری میں employer of the last resort کہتے ہیں جس میں حکومت آپ کو آپ کو گارنٹی کرتے ہیں نوکری تین ماہ کے لئے اور پٹ وہ نوکری یہ نہیں ہوتی کہ آپ آئے ہیں اور آپ چیک کریکٹ کر لیں وہ نوکری آپ کو train کی جاتی ہے آپ کو training دی جاتی ہے کہ آپ لیبر مارکٹ کے لئے ریڈی ہوں دوسرا یہ چیز ہے کہ آپ کو فوراں ڈائریکٹ انویسمنٹ آرہی ہے یہ سیپک کے بڑے بڑے فگرزار تھرون around sir billions of dollars ہیں اور جب آپ افٹی کے فگرز دیکھتے ہیں تو آپ لگ بگ ایک سے تین billion dollar کے درمیان ہیں so some clarity on that would be great as well but جو اگر آپ کی اتنی فوراں ڈائریکٹ انویسمنٹ آرہی ہے it would be a good idea for the government to ask for some cooperation to be linked with skilling the labor because اگر آپ کی middle class increase نہیں کرے گی تو آپ کی economy grow نہیں کرے گی یہ جو 5.28% ہے اس میں ہمیں نہیں معلوم کہ یہ انکلوسیف گروہ ہے کہ نہیں ہے and the there is there is there is you know deafening silence in this survey on that account so few comments on that would would answer that question but my 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 bet is always on the on increasing the size of the middle class of any country اگر آپ جاتے ہیں کہ اس ملک میں خوشحالی جاتا ہو ڈاکٹر ندیم جاوید کافی اہم سوالات اٹھائیں ڈاکٹر عزا آفتاب نے میں of course i would like to respond دیکھیں ایک ہے given situation یہ جو youth bulge ابھی ہم face کر رہے ہیں یہ past کی population growth rates ہیں ٹھیک ہے economy war truden اس میں سے نکل کے اب revival اور stability achieve کرنے کے بعد growth mode میں آ رہی ہے so اس stage پہ ہم یہ بات کریں کہ یہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو that becomes i think really complex simple thing is there are there is a trajectory of growth جو کہ countries نے follow کی ہے آپ korea کو دیکھ لیں china کو دیکھ لیں first stage میں ہوتی that's called as factor driven stage ابھی ہم اسی first stage میں پھنسے ہوئے second stage آتی efficiency driven stage جیسے بھی ڈاکٹر آئیزا نے کہا جی جی کہ اس میں productivity میں پھر شدید growth ہاتا ہے زور کے آپ کے factor جو cost ہے وہ stable رہتی ہے inputs آپ نہیں زیادہ بڑھا رہے ہوتے بہت heavy investments کی ضرورت نہیں ہوتی through reforms آپ اپنے existing structures کو improve کرتے ہیں اور بڑی تیزی سے economy جو ہے وہ grow کرتی ہے that's called as efficiency driven stage پھر third stage ہوتی ہے جس کو آپ innovation driven stage کہتے ہیں ابھی china korea اب اس league میں آ گئے ہیں کہ اب وہ ان کے ہاں new products creation of new sectors ٹھیک ہے اور then driving the economic growth with the help of these new products or new sectors جو ہے that becomes possible تو ابھی پاکستان کو ہم نے اسی trajectory پہ نہیں دیکھنا ہے یہ ناممکن بات ہے کہ ہم کہیں گے جی low cost کا advantage ہے ہمارے ہاں وہ low cost labor اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے خود جانبوج کے wages کو low رکھا ہوا ہے جب آپ کے ہاں economic activity ہوگی لوگوں کا income level increase کرے گا ابھی کیوں کیا ہو رہا ہے چائنا میں چائنا میں according to their chief economist جو ورڈ بینک کے پرانے چائنیز chief economist ہے professor جسٹن لین his studies are showing کہ 85 million jobs will move in during the next five to seven years چائنا سے کمبورڈیا لاوس اور ویتنام جائیں گی ٹھیک ہے وہ کیوں جائیں گی کیونکہ چائنا میں wage rate اس وقت at least three times ہے جس پہ وہ fdi attract ہوا تھا چائنا میں so آج ہمارے پاس بھی وہی advantage ہے جو ویتنام کمبورڈیا کے پاس ہے we have to properly leverage this advantage ٹھیک ہے جب آپ کی labor employee ہو جائے گی growth rate system میں stable ہو جائے گا that would be the time for then we should talk about کہ اب یہ growth inclusive بھی ہے کہ نہیں ہے پہلے دن سے ہی اگر ہم growth کو inclusive کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت ساری چیزیں disturb ہوں گی government is trying hell bent effort social safety nets جتنے strongly provide کیے جا سکتے تھے بینظیر income sport program آپ دیکھیں forty two point nine billion سے one fifteen billion پہ اس کی allocations چلی گئی ہیں ٹھیک ہے اور جو پہلے آپ تین ہزار روپے دے رہے تھے ابھی وہ کوئی اٹھالیس سو روپے کے قریب quarterly ان کا الانس ہو گیا اس میں ضرور اضافہ ہوا ہے لیکن اب کیونکہ میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا ڈاکٹر وقار احمد صاحب بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو labor force ہے وہ attract کرے گی اور دنیا کے ممالک کوئی اس طرف توجہ دیں گے جیسے کہ چین کے حوالے سے وہ reference آیا ہے تو ہم کوئی investment کر رہے ہیں اپنی human resource میں کوئی ان کی ان کی جو efficiency ہے technical know how ہے اس کے لیے کچھ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جی اس میں سولانگی صاحب کر تو رہے ہیں ورٹیکل پروگرامز بھی ہیں صوبائی پروگرامز بھی ہیں پرائی منسٹر نے بھی youth development پروگرامز ورہا start کیے ہیں اس میں ظاہر ہے مزید بہتری کی ضرورت ہے کیونکہ یہ coordinated اس وقت efforts کی تھوڑی سی کمی ہے ابھی recent ہم نے بھی reports دیکھی independent اداروں کی جن میں for example sindh government کا skills کا focus جو ہے وہ پنجاب سے different ہے پنجاب کا خیبر پختون خاص سے different ہے اور vertical programs کا altogether different ہے اس lack of coordination کا ایک جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آج آپ کو economic survey یہ show کر رہا ہے کہ جو لوگ آپ کے ملک سے باہر جاتے تھے اس کے اندر کمی آئی ہے last year میں تو which means کہ آپ کی جو labor demand تھی باہر جس کو آپ train کر کے skill کر کے باہر بھیجتے تھے وہ reduce ہو گئی ہے اب اس کے اندر جہاں یہ factor بالکل ہو سکتا ہے کہ آیا ان ممالک میں خصوصی طور پر gulf countries میں آیا demand کم ہوئی ہے نہیں ہوئی وہاں پہ ایک اور بڑا issue بھی یہ ہے کہ اب آپ کی جو certification ہے جی جی اس کو regard نہیں کیا جارہا جو باقی ممالک کی certification کیا جارہا ہے ہم چاہتے تو اور بھی مزید بات کرتے اقتصادی جائزے پر لیکن program کا وقت ختم ہو چاہتا ہے اے تمام مہمانوں کا شکریہ مرتضیٰ سلم کے خجازے دیجئے خدا حافظ